بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم فرنڈز جوب جن جی کے پاکستان میں خوش شامدید آپ کے لئے ایک اور جاب اپلیوٹ لے کے حاضر ہوں آج جو جاب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان آرمی کنڈر سی اے میچ لاہور کنٹ میں سامیہ خالی ہیں جس میں پاکستان اور رضاک کشمیر کے جو رہائشی ہیں وہ تمام درخواستیں بجوا سکتے ہیں سکیل ایک تا لے کے بی پی سیون تک اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور جو کولیفکیشن ہے وہ ریکوارڈ ہے ایف ایسی تک میڈل سے لے کے ایف ایسی تک اس میں اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے سیڈز رکھی گئی ہیں کشمیر اور پاکستان دونوں کے لئے سیڈز رکھی گئی ہیں فرنڈز شروع کرتے ہیں فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب کی تمام ڈیٹیلز تمام ڈیٹیلز جانے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ویڈیو کو خطام تک ضرور دیکھیں شروع کرنے سے پہلے ایک ریکوست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل ایکن کو ضرور پرس کریں کیونکہ میں لے کر آتا ہوں آپ کے لئے روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی جوب اپ ڈیٹس تو فرنڈ شروع کرتے ہیں سب سے پہلی اسامی کا نام ہے میڈیکل اسسٹینٹ جو میلز جس میں اپلائے کر سکتے ہیں سکیل جو دیئے جائے گا ساتھ دیئے جائے گا ایک عدد اسامی خالی ہے پنجاب سے تعلیم جو ہے میٹرک یا ایف ایسی ہونی چاہیے سبائی سطح کی جو میڈیکل فیکیلٹی ہے اس کی سنت قابل ترجیح ہے وارڈ بوائی ہے بی بی ایس فور آفر کی جائے گا پانچ اسامی خالی ہیں کوٹا آپ کے سامرے میچن کیا گیا ہے میٹرک تعلیم ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد جو تجربہ رکھنے والوں کو ترجیح دیئے گی درائیور ہے چار اسمیں اسامی خالی ہیں ان کو بی بی ایس فور آفر کیا جائے گا دو اسامی خالی ہیں میٹرک ریکوائیڈ ہے یا میڈل ہو ڈریبنگ لیسنس ایل ٹی وی یا ایچ ٹی وی اس ورس کا تجربہ ہو نیچٹ ہے بار بڑ بی بی ایس فور آفر کیا جائے گا ایک اسامی ہے تعلیم میٹرک یا میڈل ریکوائیڈ ہے تجربہ کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد چوکی دار ہے کوک ہے دوبی مالی ہے سٹریچر بیریئر تمام کے لیے بی پی ایس ون آفر کیا جا رہا ہے اور سیٹیں آپ کے سامنے میشن کی گئی ہیں تمام کے لیے تعلیم میٹرک یا میڈل ریکوائیڈ ہے تجربے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی اور زیادہ تعلیم والے کو بھی ترجیح دی جائے گی نیچٹ ہے سویپر جس میں میل افراد اپلائے کر سکتے ہیں ایک بی پی ایس ون آفر کیا جائے گا تین اسامیہ خالی ہیں تعلیم میٹرک یا میڈل یا پرائیمری کوئی بھی ہو سکتی ہے تجربے والے کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد جو آپ نے اپلائے کرنے کا طریقہ ہے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کمانڈر سی ایم ایچ لاہور کے نام درخواستیں بجوانی ہیں ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں درخواستوں کے ساتھ آپ کی سی وی ہونے چاہیے جس کے اندر آپ کی تاریخ پیدائیش مسائل تعلیمی قابلیت کمپیوٹرائیش ناختی کارڈ اور موجودہ پاسپورٹ سائے تصاویریں دو عدد ہونے چاہیے کسی بھی گیسٹڈ آفیسر سے تصدیق ہوں آپ کی گھر کے ایڈریس کی مکمل تفصیل اور موبائل فون نمبر درج ہوشتہار شہونے کے تیس دن کے اندر آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی لاسٹریٹ جو بنتی ہے تئیس جنوری دو ہزار انہیس بنتی ہے درخواست پر اسامی کا نام آپ نے واضح لکھ دینا ہے سرکاری نیم سرکاری جو داروں سے ہیں وہ محکمہ کے تبسط سے ارسال کریں گے درخواستیں نام و کمل اور تاقیر سے موصول ہیں ان درخواستیں قابلے قبول نہیں ہیں تمام اسامی کے لئے عمر کی حد 18 سے 25 سال ہے عمر کی حضم حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق 5 سال کی ریاد دی جائے گی آرمی سے ریٹائر افسران کے لئے عمر کی حد 40 سال ہے صرف شارٹ لسٹی امیدواروں کوئی ٹیسٹ انٹریو کے لئے بلائے جائے گا اور آپ کی موائل نمبر پر اسیمیس کے ذریعے آپ کو بلائے جائے گا جس کے لئے کوئی ٹی ای ڈی آپ کو نہیں دیے جائے گا نیز میڈیکل کے چارجز امیدوار خود ادا کرے گا انٹرویو کے لئے اصل سیسنات کی سرٹیفیکیٹ کا ہونا لازمی ہے ہر درخواست کے ساتھ موبلک ایک سو روپے کا ناقابل واپسی پہ آرڈر یا پینک ڈرافٹ پرنام کمانٹر ملٹری ہسپیٹل لاہور کے جمع ہونا ضروری ہے کسی بھی سامی کے لئے یہ تجربہ رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی اب یہ ہے درخواست فارم جو آپ نے بھی جوانا ہے اس کے ساتھ یا آپ کی ایک چھوٹی سی سی وی ہونی چاہیے جس میں جو ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکہ وہ شامل ہونی چاہیے یہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گا اگر آپ کو نہیں ملتا تو کمنٹ کر دیں میں آپ کو یہ اس کا لکھ دے دوں گا جو ایڈریس ہے وہ ہے کمانٹر کمبائنڈ ملٹری ہسپیٹل لاہور کے انٹر فرنڈ ابھی تک کے لئے میرے طرف سے بحثیتا ہے کہ کوئی بھی سوال ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیڈ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کنو ساتھ دیکھیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو آپ تک بروقت اور باس آنے پہنچ سکے گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے ویڈیو پوچھ کرنے پر آپ کے فونٹ کی گھنٹی بھی ضرور بجے پیسٹ آف لاغ فرنڈ السلام علیکم اللہ حافظ